گائز کیا آپ اپنے چہرے پر نکلنے والے پیمپلز نشانات ڈارک سپورٹس اور داگ دھبوں کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں اس کے لیے آپ نے ہر طرح کا ٹریٹمنٹ کروا لیا ہے بہت زیادہ مہنگے فیشل بھی کروائے میڈیسن بھی لی آپ کو کوئی فرق نہیں پڑا تو آپ کو میں ایک ہربل فیس پیک بتاؤں گی جسے آپ گھر پر بنا کر ایزیلی یوز کر سکتے ہیں بہت ہی آسان ہے بہت ہی سمپل ہے لیکن اس کے میجیکل ریزلٹ ہیں جب آپ اس کو ریگولر اس کو یوز کریں گے تو آپ کی سکین نیٹ اینڈ گرین ہو جائے گی آپ کی سکین سے داگ دھبے ایکنی سپورٹس ختم ہو جائیں گے اور جو پیمپلز آپ کے نکلتے ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے اس کے لیے ہمیں چاہیے ایلویرہ جیل ایلویرہ جیل ہماری سکین کو سمود کرتی ہے سوفٹ کرتی ہے شائن پیدا کرتی ہے اور ہماری سکین سے ڈرائنس کو ختم کرتی ہے اور دوسری چیز ہم اس کے اندر شامل کریں گے ملتانی مٹی یعنی کہ فلر ارت فلر ارت جو آئلی سکین کے لیے بہت زبردست ہے یہ ہماری سکین سے ایکسٹرا آئل کو ڈرائے کر دے گی آئل کی وجہ سے ہمارے چہرے پر پیمپلز اور دانے نکلتے ہیں اور یہ آئل کو اپنے اندر ابزورف کر لے گی اور آپ کی سکین کو ڈرائنس کی طرف لے جائے گی تو آپ نے ان دونوں کا پیسٹ بنا لینا ہے اب ہم اس کے اندر تھوڑا سا روز وارٹر شامل کریں گے تاکہ اس کا سمودھ سا پیسٹ بن جائے یہاں پر میں نے اس کے اندر روز وارٹر شامل کر کے اس کا سمودھ سا پیسٹ بنا لیا ہے آپ نے اس پیسٹ کو ہفتے میں تین دفعہ لازمی ٹرائے کرنا ہے اگر ہو سکے تو آپ ایک دن چھوڑ کر ایک دن کے بعد اس کو لگائیں اس سے لگائیں کے بعد آپ کی سکین آہستہ آہستہ سوفٹ شائنی گلوئنگ این وائٹنگ ہو جائے گی پیمپلز نکتنا بند ہو جائیں گے آپ کی سکین بہت ہی سمودھ ہو جائے گی داگ دھبے نشانات ختم ہو جائیں گے اس کے یہ میجیکل ریزلٹ آپ کو تب ہی ملیں گے جب آپ اس کو ریگلر یوز کریں گے ساتھ آپ نے اچھی ڈائیٹ لینی ہے پروپر آپ نے پانی پینے ہے ووک کرنی ہے ایکسرسائز کرنی ہے تیلی ہوئی چیزوں اور مرچ مسالوں سے آپ نے پھریس کرنا ہے اپنی ڈائیٹ کو اچھا کرنا ہے ویٹمن اے بی اور سی والی چیزوں کو یوز کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہی اب مجھے اجازت دیجئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ